بعد ایک بار پھر درشکوں کو گوڈ مورننگ انڈیا ندھی گوڈ مورننگ انڈیا کے اب اس سیگمنٹ میں کیا خاص ہے؟ اس سیگمنٹ جو ہمارے درشکوں کا بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے اور وہ ہے آج کا اخبار کیا کہتا ہے یعنی اس کی سرکھیاں اور کنچن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز روم سے سیدھے ان کے پاس جلتے ہیں میری سیہوگی موجود ہیں کنچن گوڈ مورننگ آپ کو اور آج کا اخبار کیا کہتا ہے کچھ ہیڈلائنز ہیں اور کون کون سے اخبار آپ کے پاس ہے ویری گوڈ مورننگ ندھی انڈراجی گوڈ مورننگ انڈیا آپ سبیتا بہت بہت سواغت ہے نیوز پیپر کے سیگمنٹ میں تمام نیوز پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ہوں گے ایک ایک کر کے آج کے کچھ بڑے نیوز پیپر لے کر میں بیٹھی ہوں جہاں پر بڑی خبریں اپنے درشکوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ وہ زیادہ سامنے ان کا نا لیتے ہو تیزی سے آج کی بڑی خبروں پر وہ نظر ڈال لیں سب سے پہلے ہم ٹائمز آف انڈیا کی بات کرتے ہیں جہاں پر جمہو کشمی گورنمنٹ کو لے کر بڑی سرکھی بنائی گئی ہے اس کو کیونکہ کل جمہو کشمی میں راجنیتک اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی سمجھیں اس بات کوکہ ہے ویدھان سبہ بھنگ کر دی گئی ہے راجیپال ملک کے دور اور اب چھے مہینے کے اندر الیکشن کرنے ہی ہوں گی یعنی کہ پانچ مہینے کے اندر آپ سوچے ویدھان سبہ بھنگ تھی راجپتی شاشن لاغو کیا گیا تھا تو اب الیکشن جو ہے چھے مہینے کے اندر کرانے ہوں گے کل پورے دن پہلے تو جب ساتیپال ملک نے فیصلہ لیا اس سے پہلے ہی گٹ بندن کو لے کر سببو گاہر چل رہی تھی لیکن جیسے ہی پیدے پی کی مہینے مفتی نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا انہوں نے ویدھان سبہ بھنگ کر دی یہ بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر ہے آج کی ٹائمز آف انڈیا میں بیپن راوت آمی چیفیں انہوں نے ایک بڑا بیان دی ہے اسم میں رہ رہے اینارسی کی مدے پر ناشنل ریجسٹر سٹیزنز کے مدے پر کہ ان کو جل سے جل جو لوگ عوید روپ سے رہ رہے ہیں اسم میں ان کے خلاف جل سے جل ایکشن دیا جائے گا ان کو دیش سے باہر نکلنا ہی ہوگا ٹائمز آف انڈیا کی ہوگئے یہ دو بڑی خبر آگے بڑھتے ہیں ڈینک بھاسکر ہندی کا بڑا اکبار ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ڈینک بھاسکر میں بھی دیکھئے دو بڑی خبر جو دی گئی ہیں اس میں پہلی بڑی خبر ہے نوہ مفتی کو لے کر ہی کل پیڑی پی کی طرح سے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا گیا 56 مدھائک انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ہیں جس میں انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا لیکن جو ہی انہوں نے دعویٰ پیش کیا مدھان سوا بھنگ کر دی گئی ساتیپال کے دوارہ ساتیپال راجیپال جو ہے وہاں کے ان کے دوارہ جنہوں کشمی میں راجیپال شاشن لگنے کے پانچ مہینے بعد ہی مدھوار کو سرکار بنانے کی قواہیت ہوئی تھی تیز اب اس کی دوسری بڑی خبر پر اپنے سے ڈال لیے انڈمان نکوبار میں امریکی پریٹک گھومنے آئے ہوئے تھے وہاں پر ان کو آدھیباسیو نے تیروں سے مار ڈالا دراصل جون نام کے اس پریٹک کے انڈمان نکوبار دویٹ میں گھومنے کے بعد وہ ایک ایسے دویٹ میں جا چلے گئے تھے سینیٹر دویٹ میں چلے گئے تھے وہ جہاں پر جانے کی منہ ہی تھی لیکن وہ مچھواروں کی مدد سے وہاں چلے گئے اور پھر آدھیباسیو نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا ہے لیکن اس بیچ یہ بھی ہے کہ ساتھ مچھواروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے ایک ویدیشی ناغرک کے مارے جانے کی پریٹک کے مارے جانے کی اور آپ لیتے ہیں تیسرا بڑھاک بار بھارت ٹائمز جو ہے تیسرا بڑھاک بار ہے اس میں دو خبریں جو پرمکتہ سے دکھائی گئی ہیں اس میں پہلی خبر نوٹ بندی سے کھیتی برباد ہونے کی ریپورٹ پر ہنگامہ مچا ہوا ہے یہ منتری نے نکارہ ہے یہ بڑی خبر بتائی گئی ہے نوٹ بندی کے فیصلے سے کسانوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اس دوران ہوئی کیش کی کمی سے کسانوں کے پاس خاد اور بیچ خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے تو ایک طرح آپ کو بتائیں کہ یہاں پر کنجھ سرکار کے اوپر سیدھے طور پر نشانہ ہے نوٹ بندی کا بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ جب ٹھیک سے عمل میں نہیں آتا ہے تو اس کا بڑا خامیازہ جو ہے وہ کسان ہوگتے ہیں اس میں بھی دوسری بڑی خبر جو ہے جمہو کشمیر سرکار کو لے کر ہی رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں نئی سرکار بنانے کی جو چاہت تھی اس پر بربداری ہوگی پیڈی پی کی پرمک مہوہ مفتی نے جو یہ چاہت پیش کری اور جیسی کہ انہوں نے یہ چاہت پیش کری اس کی طرق با جو ہے ویدھان سواجو ہے بھنگ کر دی جاتی ہے بدوار کو تیزی سے سیاسی گھٹنا کرم بدلا اور سوشل میڈیا میں سرکار بنانے کے دعوے کی پیش کیے جانے سے پہلے ہی پیڈی پی کی چیف مہوہ مفتی نے گورنر کو سرکار بنانے کا دعوے پیش کر کے چٹھی لکھی تھی یہ ہو گیا تیسرا اگبار اب بات کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی یہ بڑا اگبار ہے اگریزی کا اس میں جو دو بڑی خبریں بتائی گئے ہیں وہ ہے جمہو کشمی سرکار کو لے کر ہی اور آپ اس کو بات کو سمجھنا ہوگا ماننا ہوگا کہ آج بھی دن بھر جو ہے پور طرح سے میڈیا میں یہ خبر چھائی رہنے والی ہے کیونکہ اپ چینل میں یہ الیکشن کرانا ضروری ہو جائے گا جمہو کشمی کی خبر اور دوسری انڈمان ٹرائبل کلز یو ایس مین یہ بھی ایک بڑی خبر جہاں پر یو ایس کے جو یہ آئے ہوئے تھے گھومنے کے لئے پرے اٹھٹک ان کو آدھی واسیوں نے موت کی گھار اتھار دیا اس ویچ آٹھ مچواروں کو لیکن درفتار کر لیا گیا ہے جون ان کا نام تھا چھبیس سال ان کی عمر تھی گھومنے آئے ہوئے تھے انڈمان نکوبار تو یہ آج کے بڑی خبر ہے جن کی بڑی خبر ہم نے پھر درشک کو بتا دیئے ندی راجی بہت شکریہ کنچین اور یہ وہ تمام خبریں تھیں جن کے ساتھ یہ تمام پیپر گوڈ موننگ انڈیا کہہ رہے تھے اپنے پارٹ کو گور گوڈ موننگ انڈیا ہم بھی لگاتار کہہ رہے ہیں ندی